مصنوعی زہانت کی حامل جنسی گڑیائیں جنہیں سیلیکون سیکس ڈول بھی کہا جاتا ہے یہ مغربی معاشروں میں کافی مقبول ہو چکی ہیں مگر اب یہ بھارت اور پاکستان میں بھی مقبول ہونے جا رہی ہیں تاہم مہارین ان گڑیائوں کو چند بڑے خطرات میں سے ایک خطرہ قرار دے رہے ہیں آج ہم آپ کو انہی گڑیائوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے لوگ اس فتنے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں یہ سیکس ڈول کس طرح سے اجاد ہوئی ہے اور کس طرح اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا جا رہا ہے یہ جنسی گڑیہ ہے کیا اور لوگ کیوں اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں دراصل اس گڑیہ کے اندر ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جو ایک جوان عورت کے اندر پائی جاتی ہے اور اب تو جنسی گڑے بھی بازار میں آ چکے ہیں جن کے اندر ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو کہ ایک جوان مرد کے اندر موجود ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان گھٹیا چیزوں میں بھی بہتری آ رہی ہے یعنی پہلے یہ پلاسٹک کی گڑیہیں ہوتی تھی مگر اب یہ جیتی جاگتی گڑیاں بن چکی ہے جن کے جسم کی چمڑی ہو بہو انسان کے جسم کی چمڑی جیسی بنائی گئی ہے اور ایک روبو کی طرح ان کو پیش کیا جا رہا ہے جو کہ انسان سے بات بھی کر سکتی ہیں اور ان کے اندر فیلنگ بھی موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کب ایجاد ہوئیں اور ان کے استعمال سے انسان کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں سب سے پہلے سترمی صدی اسوی میں تسیلز نامی ایک سائنس دان نے مشتزنی گڑیاں کو ایجاد کیا اور یہ سب سے پہلے جاپان میں فروخت کی گئیں بعد میں یہ چیزیں امریکہ اور یورپ تک جا پہنچیں اس دور میں ان گڑیاں کو کپڑے سے تیار کیا جاتا تھا مگر وقت کے بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ ان میں بدلاؤ آتا رہا پھر یہی گڑیاں پلاسٹک سے تیار کی جانے لگیں اور اب یہی گڑیاں انسانی جسم جیسے میٹیریل سے تیار کی جاتی ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنسی پارٹس ہیں جن کو آن لائن بلکہ دکانوں پر بھی فروخت کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں شرم کے مارے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کر رہا مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میڈیا کا حق ہے کہ جو چیز معاشرے کو دھیمک کی طرح چاٹ رہی ہو اس پر بات کی جائے ان کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان چیزوں سے دوری اختیار کریں اور اپنی زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچا سکیں ہم ان چیزوں کے نقصانات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے مگر پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ چیزیں پاکستان اور انڈیا میں کیسے فروخت ہو رہی ہیں ان چیزوں کے فروخت کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے پورنگرافی ویب سائٹس پورنگرافی ویب سائٹس پر ان جنسی چیزوں کے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں اور اس طرح یہ چیزیں آن لائن فروخت ہو رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور انڈیا میں فرش فلمیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں حکومت نے ان ویب سائٹس پر پابندی تو لگا رکھی ہے مگر جن لوگوں کو ان فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح وی پی این وغیرہ کا استعمال کر کے ان ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور وہاں پر دکھائے جانے والے اشتہارات کے ذریعے یہ چیزیں خریدی جاتی ہیں اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں ایمازون اور ای بے جیسی ویب سائٹس کے ذریعے یہ چیزیں نہائیت سستے داموں مل جاتی ہیں اور یہ جنسی چیزیں سیکڑوں کے حساب سے روزانہ فروخت کی جاتی ہیں جن کے استعمال سے بھارتی نوجوان نسل مردانہ اور زنانہ امراض کا شکار ہو رہی ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بھی علی ایکسپریکس اور علی بابا جیسی ویب سائٹس ان گھٹیا چیزوں کو سیل کر رہی ہیں بلکہ بڑے شہروں میں بڑے بڑے سٹورز اور مارٹس پر بھی یہ جنسی چیزیں دستیاب ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کو ان کے استعمال سے کیا کیا امراض لاحق ہو سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ مغربی ممالک خصوص یورپ اور امریکہ میں ان جنسی گڑیاؤں کے ساتھ جنسی عمل کرنا ایک عام سی بات ہے وہاں پر بچے بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کا کیا استعمال ہے ان ممالک میں فہش فلمیں ریکارڈ کرنا اور فہش فلموں میں کام کرنا عام ہو چکا ہے اور یورپ اور امریکہ ایڈز جیسی خطرناک بیماری کے دھانے پر کھڑے ہیں اور اب تو بہارت میں بھی اس بیماری نے اپنے قدم جمالیے ہیں بھارت میں کافی سارے علاقے بلکہ پورے کے پورے گاؤں اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہی سامنے آئی ہے کہ فہش فلمیں دیکھنا غیر مردوں اور غیر عورتوں سے تعلقات قائم کرنا مغربی انداز میں اپنی زندگی گزارنا اور ان فہش گڑیاؤں اور ان جیسی دیگر چیزوں کا استعمال کرنا اس خطرناک بیماری کا موجب ہو سکتا ہے ایڈز کی بیماری وہ بیماری ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ سکڑتا چلا جاتا ہے اور پھر آخر کار موت کے موں میں چلا جاتا ہے ہمیشہ سے اس بیماری سے بچنے کی تدابیر بتائی جاتی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے مگر اس کا کوئی مستقل علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہم ان گھٹیا چیزوں کی فروخت کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بلکل برداشت نہیں کریں گے جتنا ممکن ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ بات حکومت وقت تک پہنچ سکے اور اس بیماری کا جلد سے جلد تدارک کیا جا سکے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی پاکستان میں آمد کو مستقل طور پر بند کیا جا سکے تاکہ ہماری نسلیں ان جنسی بیماریوں سے بچ سکیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں